بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں تائر محمود اور آج آپ سے شیئر کروں گا میں بریانی مسالہ ریسپی بہت ساری نوکیشٹ آ رہی تھیں کہ آپ جو کیٹرنگ پر بریانی کے لیے جو مسالہ یوز کرتے ہیں اس کی ویڈیو بھی ہمیں بنا کے دکھا دیں تو آج ہم آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے کہ ہم کس طرح بریانی کا مسالہ لگاتے ہیں ہیوی کام میں کیا طریقہ ہوتا ہے ہمارا طریقہ اکار کیا ہوتا ہے جب کام کا رش تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو مسالہ کوئی بھی ہو ہم کسی بھی برینڈ کا مسالہ ہم پیکٹ والا کمپنیوں کا مسالہ ہم یوز نہیں کرتے ہیں ہم کھلے مسالے یوز کرتے ہیں تقصیل کے ساتھ ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ ہم بریانی مسالہ میں کیا کیا چیز شامل کرتے ہیں اور کتنی مقدار میں شامل کرتے ہیں ایک کے جی پانچ کے جی آٹھ کے جی اور دس کے جی کے حساب سے بریانی مسالہ کی ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکان ضرور پریس کیجئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیٹرنگ بھی سب سے پہلے یہ ہوتا ہے رات کو جو بھی آرڈر بوک میں لکھے گئے ہوں ان کو سب سے پہلے ایک الگ وائٹ پیپر پر لکھ دیا جاتا ہے ان کی کوالٹی، کوئنٹیٹی اور ساتھ میں جو ڈیلیوری کا ٹائم ہے اسی طرح ہم نے بھی یہ ایک پیپر بنا لیا ہے تو اس حساب سے جو بھی ہمارے پاس آرڈر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹ کے حساب سے ابھی ہم سب سے پہلے خالی پتیلے رکھ کے ان میں بریانی کا مسالہ لگا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہ آٹھ اور دس کلو والے پتیلے ہیں تقریباً سولہ سے سترہ آرڈر ہیں سب سے پہلے ہم اس میں لگا دیں گے لال میرز پوڈر ساٹھ گرام تمام پتیلوں میں شامل کریں گے حلدی شامل کر دیں گے تیس گرام آٹھ کلو اور دس کلو میں تقریباً سیم مسالہ لگے گا بریانی کا جو مسالہ بنے گا وہ سیم ہوگا وزن اس کا تیس گرام حلدی بھی ہم نے شامل کر دی ہے نمک شامل کر دیں گے حسب زائقہ ویسے ہم نے دو مٹھی بند مٹھی ہم نے شامل کی ہے حساب لگا جائے تو تقریباً ساٹھ گرام تک ہے اور یہ نمک آٹھ سے دس کلو کورمہ مٹن بیو یا چکن کورمے کے حساب سے ہم نے شامل کیا اور جب ہم رائس کو بوائل کریں گے اس وقت دیکھ میں الگ پانی میں نمک ہم رائس کے لیے بھی شامل کریں گے گرم مسالہ شامل کر دیں گے 250 گرام ایک پاؤچ تمام مسالے اس میں شامل ہیں ڈارچینی بادیان کے پھول زیرہ لونگ کالی میرچ تو اس طرح کر کے گرم مسالہ بھی 250 گرام شامل کر دی ہے چلی فلیک شامل کر دیں گے تیس گرام لال میرچ پوڈر ہم نے ساٹھ گرام شامل کی تھی اور تیس گرام چلی فلیک تو ٹوٹل ہمارے پاس جو چلی ہو جائے گی نوے گرام یہ ایک ایوریج ہے جب آپ اس کی بنائی کریں گے اس وقت آپ گرین چلی پیسٹ سے اس کو کنٹرول کریں گے ساتھ ہی ساتھ آلو بخارہ بھی شامل کر دیں گے 250 گرام یہ آلو بخارہ ہے آلو بخارے کی دو اقسام ہوتی ہیں جو ڈرائی آلو بخارے میں ایک براؤن کلر میں ہوتا ہے اور ایک تھوڑا سا ڈار کلر ہے ہمارے پاس ہے یہ ڈار کلر میں اس کا تھوڑا سا جو کھٹا پان ہے بہت زیادہ ہوتا ہے جو براؤن ہوتا ہے جو یلو کلر میں ہوتا ہے وہ بوائل ہوتا ہے تو وہ چٹنی بغیرہ میں زیادہ یوز کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس یہ جو ہے یہ ڈارک کلر میں ہے یہ ڈرائی آلو بخار ہے یہ تو اس طرح کر کے ہم یہ بھی شامل کر دیں گے 250 گرام آٹھ کلو اور دس کلو کے جو میکس پتی لے تھے ہمارے پاس وہ لگ چکے ان کو بریانی کا مسالہ اور ابھی ہم ان کو ایک لات بنا کے اچھی طرح سے اوپر سے کور کر کے ان کو رکھ دیں گے تاکہ کسی قسم کا بھی ان میں ہمیں خطرہ نہ ہو کوئی چیز گر جانے کا یا کچھرہ بغیرہ جانے کا یا کچھ ادروائز اور کوئی چیز تو اس طرح کر کے اچھی طرح سے اس کو کور کر دیں گے خیال نہ للی بہت سارے لوگ ہیں ہماری بریانی کی ویڈیو پہ یا پھر پلاو وغیرہ کی ویڈیو پہ کومنٹس کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ نے صرف یہی مسالہ شامل کیا یا اس کے علاوہ آپ نے کسی بھی برینڈ کا کمپنی کا جو پیکٹ مسالہ ہوتا ہے نام میں نہیں لوں گا تو وہ مختلف سوال کرتے ہیں بہت سارے ہمارے ویورز تو ہم ان کو کلیر لی بتا دیں کہ ہم کوئی بھی کسی بھی کمپنی کا مسالہ ہم کسی بھی برینڈ کا یوز نہیں کرتے وہ بہت مہنگا پڑتا ہے کیٹرنگ کے لیاز سے ابھی ہم یہاں پہ تقریباً جو ہے وہ سیونٹی فائیو روپیز پر پیکٹ کا حساب ہوتا ہے اس کا تو اس میں تقریباً ون کیجی کے حساب سے میوسرمنٹ ہوتی ہے اس کی تو ہم یہاں پہ دس کلو میں اگر وہ دس پیکٹ ہم شامل کریں گے تو ساڑھے ساتھ سو روپے کا وہ مسالہ پڑ جاتے اس لیے وہ بہت مہنگی کاسٹ پڑتی ہے تو اس طرح کر کے اوپر نیچے کر کے ان کی ایک لات بنا دیں گے تھپیق کور اچھی طرح سے ان کو کر دیں گے تاکہ کسی قسم کا بھی ان میں خطرہ نہ ہو چیز آنے جانے کا کوئی بھی اس میں گرنے کا تو اسی طرح ابھی ہم ساتھ میں آ جاتے ہیں تقریباً پانچ سے چھے آرڈر تھے پانچ کلو والے تو ابھی ہم پانچ کلو کو بھی مسالہ لگا دیتے ہیں سب سے پہلے شامل کر دیں گے لال مرچ پوڈر چالیس گرام الڈی شامل کر دیں گے تیس گرام ثابت گرم مسالہ شامل کر دیں گے یہ مکس گرم مسالہ ہے یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں ایک سو پچیس گرام یا پھر آدھا پاؤ نمک شامل کر دیں گے آپ حسب زائقہ شامل کریں چلی فلیک شامل کر دیں گے تین ٹیبل سپون یا پھر بیس گرام آلو بخارہ شامل کر دیں گے ایک سو پچیس گرام یعنی کہ آدھا پاؤ دس کلو ہو یا آٹھ کلو اس میں تقریبا ایک پاؤ تک یعنی کہ ٹو ففٹی گرام تک ایڈ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ فائف کیجی ہے تو اس میں شامل کریں گے ہم آدھا پاؤ تو یہ تقریبا ہمارا جو بریانی مسال ہے یہ مکمل ہو چکے اس کی اس طرح کر کے اس کو مکس کر دیں اور یہ فائنل لوک آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کا پیکٹ آپ کھول کے دیکھیں اس میں یہ تمام چیزیں شامل ہوں گی سوکھا دھنیا یا پھر ثابت دھنیا یا پورڈر دھنیا بلکل بھی ایڈ نہیں ہوتا بریانی میں اور نہ ہی ہم نے کی ہے اس کو فائف کیجی بھی ہمارا تیار ہو چکے ابھی ہم آجاتے ہیں ون کیجی کی درف بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے نمک لیں گے حسب زائقہ ویسے ہم نے ون ٹیبل سپون لیا ہے ہلدی پورڈر لے لیں گے ہاف ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون سفید زیرہ لے لیں گے چار سے پانچ عدد بادیان کے پھول ہیں اسی طرح دو عدد کالی علاچی ہے بڑی علاچی بیس عدد کالی میرچ ہے ثابت اور بیس عدد یہ لونگ ہے ثابت ہاف ٹیبل سپون چلی فلیک ہے اور ون ٹیبل سپون ریڈ چلی پورڈر ہے یہ اور پانچ عدد یہ علاو بہا رہے ہیں اور چار سے پانچ ٹکڑے یہ چھوٹے چھوٹے دارچینی کے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں کچھ ثابت مسالے ہیں کچھ پورڈر مسالے ہیں ان کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے ابھی ہم یہ جو ساتھ میں جو گرم مسالہ پورڈر ہے جائفل جیواتری کے ساتھ یہ ون ٹی سپون ہے صرف یہ آپ نے جب کورما آپ کا بلکل ریڈی ہو جائے گا اس وقت آپ نے شامل کرنا ہے یہ گرم مسالہ پورڈر اور ساتھ میں یہ جو زردہ رنگ ہے فوڈ کلر اورنج کلر میں ہے یہ اور یہ دونوں جو ہیں گرم مسالہ پورڈر اور فوڈ کلر آپ کا جب کورما بلکل ریڈی ہو جائے آپ رائس بوائل کر کے شامل کرنے لگیں اس میں کورمے میں پھر آپ نے رائس شامل کرنے سے پہلے اس کو شامل کر کے تھوڑا سا مکس کر کے رائس آپ نے شامل کر دینے زردہ رنگ آپ نے پہلے شامل نہیں کرنا اور یہ پورڈر آپ شامل کریں گے زردے کا کورمے میں اور جب رائس آپ بوائل کر کے شامل کریں گے تو پھر آپ اور بعد میں آپ نے لیکویڈ بنا کے اتنا ہی آپ نے رائس کے اوپر بوائل رائس کے اوپر شامل کر کے دم پہ لگا دینے اور اس طرح کر کے بادیان کے پھولیں یہ بھی تھوڑے سے توڑ دیں گے ہم کوئی ایشو بھی نہیں ہے اگر آپ نے بہت زبردست قسم کا ارومہ لانا چاہتے ہیں آپ بریانی میں تو یہ چار عدد بادیان کی جگہ آپ چھے سے سات عدد بادیان آٹھ عدد بادیان کے پھول بھی شامل کریں اس سے بہت زبردست قسم کی خوشبو آئے گی اور دوبارہ سے میں آپ کو بتا دوں یہ گرم مسالہ پوڈر اور یہ اورنج فوٹ کلر ہے جو یہ زردہ رنگ آپ نے کورمہ جواب کا بلکل ریڈیو اس ٹائم آپ نے یہ آپ نے کورمے میں شامل کرنے اور بعد میں جب آپ رائس بوائل کر کے شامل کریں تو آپ نے پھر یہ جو لیکوڈ بنا کے زردہ رنگ شامل کرنے یہ تھی ہماری آج کی ریسپی بریانی مسالہ کی پسند آئے تو لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا موسیقی